بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ایسپرینٹس اسلام علیکم بابر ندیم ہی ری ڈیر ایسپرینٹس آج ہم نے سی پی سی کا جو ہے وہ تھرٹی سیونتھ لیکچر جو ہے وہ دیکھنا ہے اور آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آرڈر نائن بی ہے اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بیسٹ بیر میں بتا سکوں اور سمجھا بھی سکوں تھوڑا سا ہم جو ہے نا ری کیپ کرتے ہیں کہ نائن بی ہم نے کس سٹیج کے اوپر پڑھنا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب کوٹ جو ہے وہ جو ہے سب سے پہلے جب ریٹن سٹیٹمنٹ آجے گی تو تین دن کے اندر اندر کوٹ آرڈر ٹین کی کاروائی کرے گی پھر اگلے تین دن کے اندر جو ہے کوٹ وہ آرڈر الیون کی جو ہے وہ کاروائی کرے گی اور پھر اگلے تین دن کے اندر جو ہے وہ کوٹ آرڈر ٹین کی کاروائی کرے گی اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو تین دن کا ٹائم ہے یہ کوٹ نے فکس کرنا ہے اس کاروائی کے لیے اگر کوئی پارٹی اس کاروائی میں حصہ لیتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ تین دن سے ایکسٹینڈ ہو جاتے ہیں تو اس پہ لاو بار نہیں کرتا کیونکہ اگر آپ آرڈر الیون ٹویل پڑے تو وہاں پہ پارٹیز کو ساتھ ساتھ دن کا دس دن کا ٹائم بھی دیا گیا ہے جو آپ کے لیے تو لہٰذا وہ تین دن کا ٹائم یہ ہے کہ جب ایک پرسیڈنگ ختم ہوگی تو اس کے بعد کوٹ نے تین دن کے اندر اندر اس کیس کو فردر پرسیڈنگ کے لیے فکس کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کے ساتھ پڑا تھا کہ جب کوٹ آرڈر ٹین الیون ٹویل کی کاروائی کر رہی ہوگی تو مینوائل کوٹ نے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن آرڈر ٹین بھی اس کو بھی دیکھنا ہے تو آج ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے آرڈر ٹین پڑھ دیا الیون پڑھ دیا ٹویل پڑھ دیا اور آج ہم پڑھیں گے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن اور اس کو انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے سبیلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کا relevant law جو اس سے deal کرتے ہیں alternate dispute resolution جس کو اب ہم ADR بولیں گے وہ کون کون سی ہیں ایک section 89A ہے ایک order 10A order 9A rule 1 4 سب rule 4 & 5 ہے order 9B ہے آج ہم نے پڑھنا ہے order 10 rule 1A ہے اور ایک ایک ہے alternate dispute resolution ایک 2019 لیکن یہ ابھی enforce نہیں ہوا یعنی اس کے لئے notification چاہیے اس کی enforcement کے لئے تو وہ ابھی جو ہے وہ ابھی نہیں آیا تو لہٰذا ہم اس کو نہیں دیکھیں گے ایکٹ کو اور آتر وائز ہم یہ جو previans ہیں ان کو ہم لوگ جو ہے نا وہ آج جو ہے وہ دیکھیں گے ٹھیک ہے اب جو next جو point ہے نا وہ یہ ہے why ADR ADR کی ضرورت کیوں پڑی ہے alternate dispute resolution کی کیا ضرورت ہے جبکہ court کیوں ہیں وہ exist کرتی ہیں تو پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں پھر آپ کے لئے ایک پیرا بھی لکھ ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں بات یہ ہے کہ ہمارے adversarial system میں جب ایک judge court میں بیٹھتا ہے تو وہ اس کو ایسے judge ہی ایکٹ کرنا ہوتا ہے وہ ایسے وکیل کسی party کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ اس طرح کر لیں یا آپ اس طرح کر لیں اس طرح سے آپ کا یہ problem جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے پھر کیا ہوگا کہ دوسری party کا جو ہے وہ court سے جو ہے وہ اتماع جو ہے وہ اٹھ جائے گا تو court کو ایک formal way میں جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے اور court کو according to law چلنا ہوتا ہے اور court کو technicalities کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہی وہ وجہ ہے کہ قانون جو ہے وہ اس چیز کو prefer کرتا ہے اور باہر کے countries میں تو اس پہ زیادہ focus کیا جاتا ہے alternate dispute resolution جہاں پہ parties ایک پنچائد کی صورت میں بیٹھ سکیں اور وہ ایک دوسرے سے وہ سچی بات کریں جو کہ وہ اس دعوے کی اندر جو تھے وہ نہیں لکھ سکتے تھے اور ایک party دوسرے کو convince کرے اور ان کے درمیان ایک بندہ بیٹھا ہو جو ان کو مختلف قسم کے proposal دے ان کو کہے کہ یار تم اس طرح کر لو آپ اس طرح کر لو اور ultimately وہ پنچائدے طور پہ ان کا آپس میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے ٹھیک ہے تو this is the way this is the reason کہ alternate dispute resolution جو ہے اس کو introduce کروایا گیا ہے جہاں پہ parties ایک دوسرے سے negotiation کرتی ہیں informal way میں کرتی ہیں ٹھیک ہے تو اب میں نے آپ کے لیے ایک پیرا لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یا ایڈیار ایڈیار is basically a dispute resolution through negotiation it is a mechanism adopted by the people to resolve the dispute in an informal manner they try to reach a solution by settlement or negotiation with the association of third neutral person تو آپ کو سمجھ آگی کہ alternate dispute resolution جو ہے اس کا concept کیوں جو ہے وہ introduce کروایا گیا ہے تاکہ party جو ہے out of the court جو ہے وہ اپنا dispute جو ہے وہ اس کو کیا کر سکیں سیٹل کر سکیں next ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو alternate dispute resolution ہے اس کے مورز کون کون سے ہیں اس کا procedure بھی ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سے ہے تو ایک ہے arbitration اور ایک ہے reconciliation اور ایک ہے mediation ٹھیک ہے یہ تین مورز ہیں اور ان تینوں میں جو ہے وہ فرق کیا ہے ٹھیک ہے اچھا دیکھیں جو arbitration ہے نا وہ تو very simple arbitration میں تو یہ ہے کہ party جو ہے وہ lick ایک تیسے بندے کو empowered کر دیتی ہیں کہ بھائی آپ جو فیصلہ کرو گے وہ ہمیں منظور ہوگا تو وہ arbitrator یا arbitration act کے تحت وہ جو بھی order ہو جائے گا وہ اس party کے اوپر کیا ہو جائے گا binding ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ award اور پھر وہ rule of the court بنے گا اس کی decree that is something different تو arbitration تو یہ ہے کہ parties ایک بندے third کو empowered کر دیتی ہیں کہ بھائی آپ ہمارا فیصلہ کر دیں اور ان کو وہ اپنے points of determination reference بنا کے جو ہیں وہ دے دیتی ہیں لیکن جو reconciliation اور mediation ہے نا اس میں parties جو ہیں وہ دوسری part جو third person ہے اس کو empowered نہیں کرتے کہ آپ ہمارا فیصلہ کر دو بلکہ اس میں reconciliation اور mediation میں third person موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن partyوں نے خود سے کوئی جو ہے وہ سیٹلمنٹ جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے بیٹھ کے ٹھیک ہے وہ جو mediator یا conciliator ہوتا ہے اس نے صرف صرف ان کو assist کرنا ہوتا ہے یا advise کرنا ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ arbitration تو ایک separate concept ہو گیا نا کہ یہ reconciliation اور mediation اس میں کیا فرق ہے تو میں نے آپ کے لئے نا یہ difference لکھا ہے اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ mediation اور confliction very thin line difference between the both اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا ہوں the process of dispute resolution of dispute resolution in which a third party intervene is an attempt to resolve it by enabling communication between the parties is called mediation on the other hands conciliation implies the process of settling the dispute between the parties in which a neutral third person provide potential solution to the parties so as to resolve the issues دیکھیں دونوں میں فرق ہے جو mediation ہے نا اس میں اس نے صرف ان کو ایک environment provide کرنا ہے پارٹیز کو کہ بھئی آپ بیٹھو اور بیٹھ کے بات کرو ایک دوسرے سے اور کوئی solution نکالو لیکن جو conciliation کا جو conciliator کا جو concept ہے وہ something more than mediation کہ اس میں اس نے ان کو solutions بھی دینے ہیں کہ بھئی آپ اس طرح کر لو آپ اس طرح کر لو ٹھیک ہے میڈیشن میڈیشن the role of the third party's facilitator who facilitates interaction between the parties as an instant conciliation the role played by the third party's beyond facilitator who not only facilitate communication but also provide solution to the problem as an expert اگین وہ اوپر والی بات ہی تقریباً کر رہا ہے کہ اس میں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف اس نے ان کی آپس میں وہ interaction ہی نہیں کروانا ہوتا بلکہ اس نے as an expert ہوتا ہے وہ اس فیلڈ میں وہ بندہ اور وہ ان کو اس کے solutions بھی بتاتا ہے ان کا جو problem ہوتا ہے اس کا اور جو main difference ہے نا بچو وہ یہ ہے mediation process completes with an agreement between the parties concerned whereas conciliation ends with a settlement agreement between the parties دیکھیں mediation جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ parties کے دمیان ایک agreement ہوتا ہے جس کو کہ پھر court کے through کیا کروانا پڑتا ہے enforce کروانا پڑتا ہے ٹھیک ہے وہ simple ایک agreement ہے لیکن جو مثلاً conciliation ہوگا وہ settle کر دے گا ان کے issues کو یا forever پھر ان کو further court میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی تو this is the thing کہ mediation just an agreement ٹھیک ہے کہ اس کو اس طرح کر لیتے ہیں اس طرح کرتے ہیں لیکن conciliation جو ہے وہ basically ان کی final settlement ہے جبکہ mediation ان کی final settlement نہیں ہے اس کو آگے جب ہم procedure کو apply کریں گے تو ہم اس لوگ اس چیز کو بھی جو ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے بچو میں نے آپ کو ابھی تک جو ہے وہ concept بتا دیا ہے کس کا alternate dispute resolution کا اور میں نے ان کے modes آپ کو بتا دیا ہیں اور modes بتا دیا ہیں ان کے ترمیان difference بتا دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ای ڈی آر کی کیوں ضرورت پڑی یا یہ کیوں ضروری ہے اب ہم اس کو اپنے جو court کا وہ ہے وہ کیا کہتے ہیں جو court کا procedure ہے اس میں جو concept ہے اس کے pointوں بھی اسے دیکھتے ہیں دیکھو بچو alternate dispute resolution پہلے سے ہی موجود تھا لیکن اس کی enforcement نہیں تھی ٹھیک ہے سب سے پہلے وہ concept کہاں پہ alternate dispute resolution کا لکھا ہوا ہے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے section جو 89 ہے اس کے اوپر لے کے جانا چاہتا ہوں 89 ہے بچو یہ ذرا دیکھئے گا part 5 ہے cpc کا اور اس کا title کہ ہے special proceeding اور اس میں ایک 89 arbitration وہ اس لیے نکال دیا گیا کیونکہ 1940 میں arbitration act الائدہ بن گیا 89A دیکھیں alternate dispute resolution بچو ایک تو اپنا اپنے بے ریکٹ پہ اس کو ہائیلائٹ کر لیں with the consent of the parties یہ جو alternate dispute resolution کا method ہونا ہے یہ کس کے through ہونا ہے with the consent of the parties ایک بات ہو گئی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد having regard to the facts and circumstances of the case کی کوڑ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے درمیان کوئی complicated question of facts تو نہیں ہے جس کا کہ یہ dispute کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتے آپس میں تو پھر court نہیں بھیجے گی یا court دیکھے گی کہ یہ purely question of law تو نہیں ہے ان کا dispute جو کہ میں نے ہی resolve کرنا ہے تو پھر بھی court اس کو ADR کے لیے جو ہے ان کو propose نہیں کرے گی یا ان کو جو ہے وہ نہیں بھیجے گی لیکن otherwise with the consent of the parties court جو ہے اس کو کیا کرے گی case کو ان کو propose کرے گی کہ آپ اپنا فیصلہ کروالو اس کے through through alternate dispute resolution method including mediation and cancellation اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ mediation and cancellation کے اب بچوں میری بات سنو یہ یہ جو method تھا نا alternate dispute resolution والا یہ تو بڑی دیر سے exist کرتا ہے یہ دیکھیں میں یہ 6 جو ہے بتاتا ہوں یہ کب سے یہ 2002 سے exist کرتا ہے لیکن اس کی enforcement نہیں تھی ٹھیک ہے course بھی اس کو properly جو تھی اس کو take up نہیں کرتی تھی لیکن اب انہوں نے اس کی enforcement کیسی یقینی بنائی ہے میں آپ کو تھوڑی دیر کیلئے recent amendment section 9A جو ہے اس کے اندر آپ کو لے کے جا رہا ہوں اب دیکھیں انہوں نے اس میں یہ ہے نا intermediate dates order 9A یہ دیکھیں اب انہوں نے کس طرح اس کو منہ میں ڈیٹری کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ ذرا پڑے پڑھ لیا آپ نے کہ کہ کورٹ نے اس کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے دیکھنا ہے کورٹ نے پارٹیوں کو purpose کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو پارٹیز ہیں پارٹیز کو اس کیلئے کیسے پبند کیا گیا ہے یہ تو کوٹ کو کہا جانا ہے نا کہ بھئی آپ جو ہے یہ 89A کی کاروائی جو ہے اس کو دیکھیں اور اس کو کریں پارٹیز کو کیسے پبند کیا گیا ہے ان کے جو فارم ہیں فارم چودہ اور پندرہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہوں نے جب دعویٰ تائر کرنا ہے جو آپ دعویٰ دینا ہے تو انہوں نے کورٹ کو اسی وقت ہی بتانا ہے جناب میں نے میڈییشن کروانی ہے یا نہیں کروانی میں نے آرمیٹریشن کنسلیشن کروانی ہے یا نہیں کروانی اسی طرح فارم پندرہ ہوگا اس میں بھی وہ بتائے گا کہ میں نے میڈییشن کروانی ہے کنسلیشن کروانی ہے یا نہیں کروانی تو کوٹ نے کیا کیا ہے دونوں پارٹیوں کو کیا کیا ہے پبند کیا ہے کہ وہ اس پرسیڈنگ کو دیکھیں اور اس میں وہ حصہ لیں اور اس کو کامیاب کریں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ایٹی نائن کا ایٹی نائن ایک کانسپ دیتا ہے ایڈی آر کا اور سیکشن نائن اے اس کو کیا کرتا ہے تو میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا اور بتایا کہ کس طرح کوٹ جو ہے اور پارٹی جو پبند ہے کہ وہ اس کو کنسیڈر کریں اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک میٹر ایڈی آر کے لئے چلا جائے گا تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں یہ کیسے جائے گا ایڈی آر کے پاس اور وہ کیا اس کے اوپر کرے گا اس کے لئے بچو اب ہم پروسیجر پڑھیں گے نائن بی میں جو بڑا ایزی ہے سیکشن نائن بی نیولی انسرٹ ہوا ہے تو اس کے اندر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آلٹین ایڈی سپیوٹ ریزولیشن ریفرنس تو میڈییشن ایک ہے ایک سیپٹ ویر کوٹی سیٹسفائید دیریز نو پسیبیلٹی میڈیشن آر انٹریکیڈ قویشن آف لاغ اور فیکٹ ایز انوار کوٹ شایل ریفر دا کیس فار میڈییشن لیکن وہ سیکشن ایٹی نائن یہ والی جو ہے کنڈیشن کانسینت اس کو نہیں آپ کو ورلوک کر سکتے کوٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ نہیں بھیج سکتا ٹھیک ہے ایک سیپٹ ویر اچھا جی کوٹ اس کو کہاں ریفر کرے گا میڈییشن کے پاس اچھا وائل ریفرنگ دی میٹر آف میڈییشن دا کوٹ میڈییکیٹ دا مٹیریل ایشو آف فار ڈیٹرمنیشن تھو میڈییشن کوٹ کیا کرے گی کہ وہ مٹیریل ایشوز جو ہیں ان کو فریم کر کے کوٹ تو پھر اس کو بھیجے گی کس کے پاس ای ڈی آر آپ کو پتا ہر جگہ پہ ہر ڈسٹری میں ای ڈی آر سینٹر جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں تو اس کو وہ کیس ریفر کر دیا جائے گا اور وہ جو ایکسٹر کاپی لگتی نا پلینٹ ریڈن سیٹمنٹ کے ساتھ ڈاکومنٹس کی اور پلینٹ کی ریڈن سیٹمنٹ کی وہ ساتھ میں لگا کے ایک ریفرنس بنا کے تو وہ ادھر بھیج دیا جائے گا کس کو ای ڈی آر سینٹر کو اور جو کوٹ کی اپنی پروسیڈنگ ہوگی اس کو کوٹ ایک مہینے کے لیے کیا کر دے گا یہ نائن اے کا یہ سب دیکھیں ایک مہینے کے لیے سٹے کر دے گا کوٹ شلسٹے اپروسیڈنگ اوڈا سوٹ ویڈی آر پیریڈ ویچ ایس ناٹ مور دن تھرٹی دیز ویڈی آر پیٹی جب کوٹ نے ان کو کر دیا کہ آپ ان کا کیس ریفر کر دیا تو کوٹ پھر ایک مہا کے لیے اپنی پروسیڈنگ کو کیا کرے گا اور ای ڈی آر ایک مہینے میں اس کا کیا کرے گا کیس کا ادھر فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے اور پوائنٹ آف ڈیٹرمنیشن لکھتے بھیجنی ہے ٹھیک ہے پوائنٹ آف ڈیٹرمنیشن انڈیکیٹ دا مٹیرل ایشو فاروڈ ڈیٹرمنیشن اس کو ہائلائٹ کر لیں اب پارٹیز کیا کریں گی جو کوڈ نے وہ سینٹر بنائے ان کو کہا ہوگا کہ وہاں پہ جا کے فلان جگہ پہ آپ پیش ہو جائیں ٹھیک ہے سیٹلمنٹ اب وہ جو میڈیٹر ہے وہ کیا کرے گا وہ اس کو ان رائٹنگ لے کے آئے گا پارٹی کے سائن کروائے گا یا ان کے ایڈر کے اور دو گواہان کو بھی کرے گا وہاں پہ ان کے بھی دسکت کروائے گا اور ان کا وہ جو ایگریمنٹ وہ بن کے کس کے پاس آجے گا کورٹ کے پاس آجے گا ٹھیک ہے اب کورٹ کیا کرے گی دسکت کروائے گا کیا کرے گی کہ جی چلو جب میں فائنل فیصلہ کروں گا تو میں اس سیٹلمنٹ کی بنیاد پہ بھی کر دوں گا ٹھیک ہے خوب کے آپ کو سمجھ آئے گا اور اگر اگر ان کی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تو ایک رپورٹ بھی دی جائے گی کورٹ کو اور کورٹ واپس جو ہے اس کو کیا کرے گی ٹکپ کرے گی اور اس کو جو ہے وہ آگے دیکھے گی ٹھیک ہے موسیقی اور یہ دیکھیں جس دن سوری چل رہا تھا وہ یہ جس دن ہم کورٹ وہ کرے گی نا پرسیڈنگ آڈر ٹویلو کی تو پھر کورٹ جو ہے اس دن جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اپنے آڈر میں اس کے بارے میں بھی ایک لکھے گی کہ پارٹیز کو آفر کیا گیا ہے ای ڈی آر کا لیکن وہ اس کے لیے جو ہے وہ آگری نہیں ہوئے ٹھیک ہے سوری سوری تو بچو ایٹیز دی اینڈ آف ٹوڈے لیکچر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو سمجھ آئیے اللہ آپ کو کامیاب کرے تھینکیو سو مچ شکریہ